موسیقی الحمدللہ وقفا وسلام علی عباده الذین استفا اما بعد اللہ رب رزت نے انسانی رشتوں میں ماں کا رشتہ ایک انوکھا بنایا ہے دنیا کی ہر ماں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دل ایسا دیا ہے جو اولاد کے لئے تڑپتا ہے جس دل کے اندر مامتہ ہوتی ہے اور اس مامتہ کی وجہ سے ماں اپنے بچوں پہ ہر وقت قربان خود قربانی دیتی ہے اور بچوں کی تکلیف کو ورداشت نہیں کر سکتی ہے ایک ماں کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اس بارے میں بہت ساری سائنٹیفک ریسرچ بھی آ چکی ہے تو پہلے سائنٹیفک ریسرچ سن لیجئے کہ جب بھی کوئی خاتون حاملہ ہو اس کو امید ہو جائے بچہ ہونے کی تو پہلا کام اس کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کو اچھا کھانا کھانا چاہیے کیونکہ اب اس کے جسم میں اس کو خود بھی خوراک کی ضرورت ہے اور جو بچہ ہونے والا ہے اس بچے کو بھی خوراک کی ضرورت ہے تو ایک بندے سے زیادہ اس کو خوراک ملے گی تو دونوں کو خوراک کی کمی پوری ہو جائے گی دوسرا فوائنٹ کہ جو عورت ایکسپیکٹ کر رہی ہو اس کو ہر دن میں تقریباً آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کرنی چاہیے فور ٹائمز اے ویک ہفتے میں تقریباً چار مرتبہ ریسرچ بتاتی ہے کہ جو عورتیں حمل کے دوران ایکسرسائز کرتی رہتی ہیں ان کے چانسز آف سی سیکشن جو ہے ٹونٹی پرسنٹ ریڈیوز ہو جاتے ہیں اور نارمل ڈیلیوری کے چانسز ففٹی پرسنٹ انکریز ہو جاتے ہیں اس لیے یہ ایکسرسائز کسی بھی پریگنٹ عورت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے سائنٹفک ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب پریگننسی کے آخری مہینے ہوں تو اس وقت عورت کو چاہیے کہ وہ ایسی باتیں سنیں کہ جو اس کے دل کو خوش کرے اچھے بیان سنیں قرآن پاک کی تلاوت سنیں بچہ اگرچہ ماں کے پیٹ میں پروش پا رہا ہوتا ہے لیکن وہ بچہ ان آوازوں سے یوز ٹو ہو جاتا ہے چنانچہ ایک سٹوری لکھی گئی ہے کہ ایک ماں تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا دو تین سال کا تو ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوگی تو بھائی اپنی بہن کی ہونے والی پیدائش پہ بہت خوش تھا چنانچہ اس نے اپنی بہن کو ویلکم کرنے کے لیے ایک سانگ بنایا تھا تو پریگننسی کے آخری مہینوں میں وہ ماں کے پاس بیٹھ کے وہ سانگ گاتا تھا کہ امی جب میری بہن ہوگی تو میں اس کو یہ سانگ سنا ہوں گا اللہ کی شان دیکھیں کہ جب ڈیلیوری ہوئی تو بچی کو کچھ بیماری تھی بچی کو آئی سی او میں داخل کر دیا گیا اب بیٹا ایکسائٹڈ تھا کہ میں اپنی بہن کو جا کے دیکھوں مگر آئی سی او میں چھوٹے بچوں کا داخلہ منع تھا ایک آدف اممہ نے ٹرائی بھی کیا لیکن جو نرسس تھیں وہاں پہ انہوں نے منع کر دیا کہ آئی سی او میں چھوٹے بچے داخل نہیں ہو سکتے اب وہ جو بیبی چھوٹی بچی تھی اس کو شاید ان کیو بیٹے وغیرہ میں رکھا گیا تھا مگر اس کے سمٹمز اچھے نہیں تھے اس کی ریڈنگز اچھی نہیں تھی اور دن بہ دن اس کی حالت خراب ہی ہوتی جا رہی تھی دو تین دن کے بعد میڈیکل سٹاف نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں اس بچی کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے وہ بچی بے ہوشوں کی طرح لیٹی ہوئی تھی نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی اور اس کو سمٹمز اچھے نہیں تھے اب ماں نے یہ دیکھا کہ جب بچی کی طبیعت خراب ہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ نہ بچ سکے تو میرے بیٹے کے دل میں ایک حسرت رہے گی کہ میں نے تو اپنی بہن کے لیے ایک نظم بنائی تھی جو میں نے پڑھنی تھی اور میں تو وہ نہ پڑھ سکا تو چھوٹی بیٹی تو بیمار ہے ہی سہی میرے اپنے بیٹے کو بھی اس سے دکھ ہوگا اور وہ بھی پریشان ہوگا چنانچہ نرسوں سے آنکھ بچا کے وہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ آئی سی ایو کے اندر لے کر گئی بچہ جب گیا تو وہ چھوٹی بہن کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا اور اس نے وہی گانا گانا شروع کیا جو وہ ماں کے پاس بیٹھ کے پہلے نظم پڑھا کرتا تھا جو اس نے اپنی بہن کی ویلکم کے لیے لکھی تھی جب اس نے ریدم کے اندر بار بار وہ پڑھی تو چھوٹی بچی جب بہوش سی پڑھی ہوئی تھی اس نے ریسپانس دینا شروع کر دیا اللہ کی شان کے اس نظم کے ساتھ اس کا ایک تعلق بن گیا تھا وہ ماں کے پیٹھ میں بھی یہ نظم سنتی تھی اور وہی ریدم کی آواز جب اس نے دوبارہ سنی تو اس نے ریسپانس دیا اب چھوٹا بچہ تو باہر نکل گیا تھوڑے دیر کے بعد جب نرس آئی اس نے اس کی ریڈنگز نہیں تو اس نے ماں سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اس لیے کہ اس بچی کی ریڈنگز میں بہت بہتری آ گئی ہے اور جو کچھ ہوا ہے اس کو پھر ہونا چاہیے تاکہ یہ ریڈنگ اور بہتر ہو جائے تو پھر ماں نے بتایا کہ اس طرح میرے بیٹے نے ایک نظم تیار کی تھی اور بہن کی محبت میں اس نے کہا تھا کہ میں اس کو پڑھوں گا پہلے بھی وہ پڑھا کرتا تھا اور اب بھی اس نے پڑھی چنانچہ پھر اس بچے کو دوبارہ باقاعدہ بھلایا گیا اور اس کو کہا گیا کہ وہ بہن کے پاس بیٹھ کے روزانہ یہ نظم پڑھا کرے چنانچہ وہ ویلکم کی نظم بچہ روزانہ پڑھتا تھا اور اس وقت میں وہ جو بیبی تھی وہ ریسپانڈ کرتی تھی حرکت کرتی تھی دیکھنے کی کوشش کرتی تھی اللہ کی شان کے ایک ویک کے اندر وہ بالکل نورمل ہو گئی اور اس کی ساری بیماری ختم ہو گئی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ پریگرنسی کے جو لاسٹ منت ہوتے ہیں ان میں بیبی آواز کو سنتا ہے تو ماں اگر قرآن پڑھے گی تو قرآن کی آواز بھی بچی بچہ سنے گا اور اس سے معنوس ہوگا ریسرچ نے یہ بتایا کہ ایک گھنٹے کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنی والدہ کو ایمیٹیٹ کر سکتا ہے جسٹ ون آور اولڈ بیبی اتنا چھوٹا بچہ اپنی والدہ کی کو ایمیٹیٹ کرتا ہے پھر جو چودہ مہینے کا بچہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ماں کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو ایک ہفتے کے بعد وہ اگزیکٹ اسی طرح پھر ریپیٹ بھی کر سکتا ہے یعنی آفٹر ون ویک بھی وہ اس کے کسی حرکت کو ریپیٹ کر سکتا ہے اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ چھوٹے بچوں کے سامنے بھی آپس میں آرگومنٹس مت کریں چھوٹے بچوں کے سامنے بھی آپس میں فائٹ مت کریں ایسے بچے جن کے ماں باپ ان کے سامنے آرگومنٹس کرتے ہیں وہ بچے بڑے ہو کر اگریسیب بن جاتے ہیں چنانچہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ جن چیزوں سے کمفرٹ محسوس کرتا ہے اس کو ان چیزوں سے کمفرٹ دینی چاہیے مثال کے طور پر نئی سائنٹیفک ریسرچ یہ ہے کہ بیبی سٹارٹ سمیلنگ یو ویدن سیمن منتھ پرگننسی ابھی پرگننسی کا ساتھوہ مہینہ ہوتا ہے کہ بیبی کو اپنی والدہ کی جو سمیل ہوتی ہے وہ اس کی پہچان ہو جاتی ہے تو والدہ کے جسم سے اور کپڑوں سے جو سمیل آتی ہے سات مہینے کا بیبی جو ابھی مدر کے بھوم میں ہے وہ اس کو سنس کرنا شروع کر دیتا ہے اور چھے مہینے سے اوپر بیبی جو ہے وہ ساؤنڈ کو بھی ریسیب کرنا شروع کر دیتا ہے اس لئے ماں کو چاہیے کہ بیبی کو اپنے بہت قریب رکھے اپنے جسم کے ساتھ چپکا کے رکھے اور ٹونٹی ون ڈگری سینٹی گریٹ کے ٹیمپریچر پر رکھے تو یہ بیبی کے لئے بہترین ٹیمپریچر ہوتا ہے پھر ٹچ یور بیبی اے لوٹ چھوٹے بچے کو ماں زیادہ ہاتھ لگائے زیادہ اپنے ساتھ لگائے اس سے اس بچے کو یوں فیل ہوتا ہے کہ یہ فیمیلئر چیز ہے اس کی ایموشنل ڈیولپنٹ زیادہ ہوتی ہے اور اس کا جو نروس سسٹم ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے پھر سائنٹیفک ریسرچ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ٹاک ٹو یور بیبی اے لوٹ بیبی سے بہت زیادہ باتیں کرنی چاہیے اس سے بیبی کی میکیبلری انکریز ہوتی ہے اور اس کا آئی کیو لیول بہتر ہو جاتا ہے پھر اگر کوئی کتاب ہو تو بیبی کے ساتھ اس کتاب کو مل کر پڑھنا چاہیے حتیٰ کہ اگر چھ مہینے کا بیبی ہو تو read as if you are explaining new concept to the baby یعنی چھ مہینے کے بچے کو ایسے بات سمجھائیں جیسے کلاس میں پروفیسر کوئی نیک concept کو سمجھا رہا ہوتا ہے اور اگر بارہ مہینے کا بیبی ہو جائے تو talk about pictures in the book کتاب کے اندر جو pictures ہوتی ہیں ان کے متعلق بھی اس بیبی سے باتیں کریں تو بارہ مہینے کا بیبی ان کو سمجھ سکتا ہے ایٹین منت کا جو بیبی ہوتا ہے اس کے اندر reading کے بارے میں بہت dramatic change آتی ہے حتیٰ کہ تین سال کا جو child ہوتا ہے وہ reading کے ذریعے سے پورا علم حاصل کر سکتا ہے اور پانچ سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ independently کتاب کو read کر کے اس سے بھی علم حاصل کر سکتا ہے پھر scientific research کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ praise your child اپنے child کی خوب تعریف کرو بچہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو بچے کے سامنے اس کی کوشش کو praise کرو ایک ہوتا ہے بچے کو praise کرنا اگر بچے کو praise کیا جائے تو اس بچے کا mind fix ہو جاتا ہے اور اگر اس کی کوشش کو praise کیا جائے تو اس سے پھر بچے کے اندر آئندہ مزید محنت کرنے کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے تو praise a bilingual baby اس سے اس کا IQ اور زیادہ بہتر ہو جاتا ہے develop healthy sleeping pattern بچے کے سونے کا جو pattern ہے وہ جتنا جلدی ہو اتنا زیادہ اس کو fix کر دینا چاہیے ماں کو چاہیے کہ they should try to breastfeed the baby اس سے ان کا IQ level بہتر ہوتا ہے بچے زیادہ ذہین ہوتے ہیں جو اپنی ماں کا دودھ استعمال کرتے ہیں پھر give healthy food to your baby جب بی بڑا ہو جائے تو ان کو healthy food دینا چاہیے sit with them and eat with them ماں ان کے پاس بیٹھے خود بھی کھائے بچوں کو بھی کھلائے اس سے بچوں کو زیادہ benefit ہوتا ہے جب party training کرنی ہو اس وقت ماں کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ hard نہ ہو بلکہ gently ان کو ہر چیز سمجھائے